آج سارے دیش میں بھارت بند کا کسان سنگٹنوں نے آوان کیا ہوا ہے تین کالے قانونوں کو لے کے پھلال ہمارے ساتھ سنیل جاکھڑ موجود ہے کیونکہ لگاتار ہی چاہے وہ پترکار ہوں چاہے بکیل ہوں سرکاری کرمچاری ہوں ہر کوئی اس سمیں ان تین کالے قانونوں کا بیرود بھی کر رہا ہے اور یہی کارنہ ہے کہ چنڈیگڑ کے سیکٹر سترہ میں ایک بڑا اکٹھ بھی کیا گیا ہے جاکھڑ صاحب یہ بتائیں کہ تینوں قانونوں کے لے کے کل پھر ایک بیٹھک ہونے والی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج بھی امیت شاہ نے کچھ لوگوں کو باتچیت کے لیے نیوتا بھیجا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ساری بیارت کی ایکسرسائز ہے جب تک خود پردان منطری مہدی صاحب یا ہومنیسٹر رامیت شاہ جی میٹنگ میں نہیں بیٹھتے ہر ایک میٹنگ بے نتیجہ ہوگی چاہے چھویں میٹنگ کر لیجئے چاہے دسویں میٹنگ کر لیجئے بکاوز وید آل ڈیو رسپیکٹ تو امرو صاحب بڑے سمجھدار انسان ہیں پیوش گول جی بہت ہی قابل منطری ہیں پر دے آر بیسیکلی پپٹس ان دہ ہینڈ آف دہ پرائیم نیسٹر ان دہ ہومنیسٹر فیصلہ وہی کریں گے تو یہ تو کسانوں کے دہرے ہیں ان کی پیشنس کا امتیان لیا جا رہا ہے کہ ان کی کمزوری بھاپی جائے کب تک وہ ڈٹے رہیں گے کب تک وہ کس سردی کے اندر بیٹھے رہیں گے ڈیلے ٹیکٹک ڈیلینگ ٹیکٹکز ہے پر انتو فیصلہ وہ کریں گے پر انتو ہم نے اپنی طرف سے کل میں سارے کانگریس کارے کرتا ہوں کہا ہے کہ مندیروں میں پرارتھنا کریں کردواروں میں ارداس کی جائے چرچز کے اندر پریئر کی جائے مسجدوں کے اندر آزان دی جائے اس مسئلے کو لے کے کہ سرکار کو صدبودی دے کیونکہ آج جو یہ بارتبند ہو رہا ہے یہ سیملر ہے لوگ ڈاؤن کو لے کے لوگ ڈاؤن کیا گیا تھا دیش کے اندر کرونا وائرس کو لڑائی لڑنے کے لیے آج کرونا سے بھی خطرناک وائرس ہے اہنکار کا اہنکار اور ڈیموکریسی کا اپس میں بہر ہے ڈیموکریسی میں ششکوں میں اگر اہنکار آ جائے تو ڈیموکریسی لوگ تنتر خطرے میں ہے آج اس کے خلاف یہ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں لوگ تنتر کی جیت ہوگی لوگوں کی جیت ہوگی اور یہ پردان منتری اور ان کی سرکار کا اہنکار ٹوٹے گا کسانوں کی بات سنی جائے گی اور سوکاروں کو اپنے ٹکانے پر کیا جائے گا جاکر صاحب پیچ کہاں پر فسا ہوا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ایم ایس پی کا معاملہ ایم ایس پی کو لے کے کہاں بھی جا رہا ہے کہ ایم ایس پی لگاتار جاری رہے گی اس کو ختم نہیں کیا جائے گا دیکھئے بات کر رہے ہیں امینڈمنٹس کرنے کی اس میں سنچودن کر دیتے ہیں بلز میں دیکھئے ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کسان ماں بیٹھے ہیں ہماری ماتاں بینا بھی بارڈر دلی بارڈر پر بیٹھیں ہیں دال میں سے جب اس کو چگتے ہیں تو اس میں سے کنکر نکالے جاتے ہیں کارا نکالا جاتے ہیں یہاں دال میں کارا نہیں ہے تو دال نکالی ہے لیکن یہ کورپریٹائزیشن آف ایگریکلچر ہے اس کے بالکل ہم خلاف ہیں اس کو نرست کیا جائے کسانوں سے صلاح کر کے ان کے بلائی یا بہتری جو وہ چاہتے ہیں وہ نئے سرے سے ان پر بات کریں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپوزیشن پارٹیاں ہیں بی جے پی جن کا بیرود کرتی ہیں جو بی جے پی کا بیرود کرتی ہیں اب انہی لوگوں کی بدولت آج کسان اندولن یہ کھڑا ہوا ہے دیکھئے جب کل روی پرساجی بول رہے تھے تو مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا بھی رو ہوں یا ہنسوں وہ دو جار گیارہ کا بتانا بھول گیا کہ پانی پردان منطری کو ڈاکٹر منمون سنگھ نے ورکنگ گروپ کا چیرمن بڑایا تھا وہ اس سمیں گجرات کے مکہ منطری تھے انہوں نے خود کہا تھا کہ ایم ایس پی کو ایک سٹیچوٹری لیگل آئیز اس کو کیا جائے قانون کے روپ میں بدلا جائے آج وہ اپنی دوگلی زبان کو بھول گئے لوگوں کو نصیت دے آج پردان منطری نریندر مہدی نے بات چیت بھی کیا اور ان کو جنم دن کی بدایی بھی دیا اور جو پتہ چلا ہے کہ پردان سنگھ بادل نے کہا ہے کہ ان کو اصلی بدایی تب ہی ہے جب آپ تین قانون جو لاغو کی ہیں ان کو باپس لوگی بہت دیر کر دی سنم آتے آتے ہیں بادل صاحب یہی چٹھی اگر پانچ جون سے پہلے لکھ دیتے جب یہ کارے قانون ان کو فارمولیٹ کیے جا رہے تھے اس میں تو ان کے پروار اس میں یوگدان ڈال رہا تھا دیکھئے کسانوں کا ایک مہتر نمائندہ اس کیونٹ کے اندر اکالی تھے جب نے آپ کو کسان ریپرزنٹیو کہتے ہیں اور بیبا جی کسانوں کی بات وہاں پہ کرنی چاہیے تھی اگر جب ان کو پتہ لگا بادل صاحب آج بیشز کا کیا مہتب رہ جاتا ہے پردان منطری بات چیت کر رہے ہیں کیا جو ڈیڈ لاؤک پنجاب کے پردی پیدا ہو گیا تھا اس کو دوبارہ سے پنر گھٹن کرنے کی نئی یوجنا ہے بادل صاحب کا سبھی ستگار کرتے ہیں سب سے ویوورید سب سے سینئر موسد دیش کے اندر آج پولیٹیشن ہے پرانتو آج ان کا اس اندولن میں کوئی معنی نہیں ہے وہ تو اس پاپ کے اندر کارے قانونوں کو بنانے کے پاپ کے اندر برابر کے باقیدار ہیں اکالیدل اور بی جے پی دونوں برابر کے باقیدار ہیں ان سے بات نہ کریں مودی صاحب ٹیکری بارڈر پہ بیٹھے کسانوں سے بات کریں تو مسئلہ کانا جائے جس طرح سے سنیل جاکٹ کہہ رہے ہیں کہ پردان منطری نریندر مودی پرکاسنگ بادل سے نہیں بلکی ٹیکری بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے کسانوں کے ساتھ بات چیت کریں کیمرامین اندرجیت کے ساتھ بشال انگریش نیوز ٹوانٹی فور چندی بیٹھے ہوئے کسانوں کے ساتھ بات چیت کریں